بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کسی بھی شخص پر ایف آئی آر ہو جاتی ہے آپ پہ ہو جاتی ہے کسی بھی شخص پہ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ آپ پولیس کے پاس نہ جائیں کیونکہ وہ آپ کو گرفتار کر لے گی اور جو ہے ٹورچر بھی کر سکتی ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ آپ کے لیے جو اچھا نہیں ہوگا وہ بھی کر سکتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اگر آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کے خلاف کسی کے لیے افیار ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زمانت کروائے سیشن کورٹ سے کیونکہ پری ایرسٹ بیل جو ہوتی ہے یہ سیشن کورٹ ہی اس کو الاؤ کرتی ہے تو پری ایرسٹ بیل یعنی زمانت قبل از گرفتاری گرفتار ہونے سے پہلے ہی زمانت کروائے لی جائے تو یہ درخواست کیسے بنائی جاتی ہے اس میں کیا کنٹنٹس لکھے جا سکتے ہیں ہیں کیا کیا گراؤنڈز ہو سکتی ہیں تو میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سیشن کورٹ کو مخاطب کرنا ہے با عدالت جناب سیشن جساہی پر آلپنڈی اگر تو یہ پری ریسٹ بیل ہے تو سیشن میں لگتی ہے اور اگر تو پوسٹ ریسٹ بیل ہے تو اس میں جو ہے نیچر پر بیٹیو پینڈ کرتا ہے تو وہ مجسٹریٹ کے پاس بھی لگتی ہے معمولی سی افینسز ہیں تو سب سے پہلے اس شخص کا نام مسئول علی یہ مسئول علی ہوگی اور اس کے بعد مقدمہ جو افی آر کی ڈیٹیل ہے اگر کوشش کر لیں پتہ کروالے کسی عزیز کو بھیج دیں کہ کیا میٹر ہے تو وہ افی آر کی کاپی لے لے یا آپ کو افی آر وغیرہ کا حوالہ مل جائے اور افی آر کے جو کاپی بھی آپ لے لیں تو اس کے جو ڈیٹیل لگ دیں مقدمہ نمبر لگ دیا ہے اس کی ڈیٹ لگ دی اوفینس لگ دیا اور تھانا لگ دیا ہے اس کے بعد جو آپ کی مین ہیڈنگ ہے درخواست زمانت قبل از گرفتاری یہ آگئی سائل ہسپیزیل عرض گزار ہے اس پر فسٹ پہ لگنا ہے یہ کہ مقدمہ انوانے بالا سائل بر خلاف سائل درد درج ریجسٹر ہے جو کہ مبنی بر جھوٹ خلاف واقعات اور ہے اور جس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے اگر یہ جھوٹی فائی آر ہے بے بنیاد ہے اب آپ نے اس کو پروف کرنا کہ یہ واقعی یہ جھوٹی ہے اس کی جو موٹیوز ہیں کمپلینٹ کے وہ کیا ہیں کس وجہ سے اس نے فیار درج کروائی ہے کوئی پیشی گرج بھی ہو سکتی ہے ذاتی رنجش بھی ہو سکتی جس کا میں حوالہ آگے جا کے دوں گا کہ کیسے کیسے حالات ہو سکتے ہیں سیکنڈ پہ یہ کہ سائل درجزیل وجوہات سلیش گراؤنڈز کی بنا پر زمانت قبل از گرفتاری کا خواستگار ہے تو اب یہ جو خواستگار ہے اس کے جو گراؤنڈز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں اب پر فسٹ پہ میں نے جو لکھا ہے یہ کہ مستقیس مقدمہ کے خلاف سائل نے پلاٹ آز خسرہ نمبر کتونی نمبر تعدادی تنفعہ مرلک کی بابت ایک دیوانی مقدمہ با عدلہ جناب واصف و باسی صاحب سیول ججب راولپنڈی دائر کر رکھا ہے جو کہ زرسمات ہے جس میں آئندہ تاریخ پیشی مرخار چھے ایک دوزر بیس مقرر ہے تصدیق شدہ نقل دعویٰ لفت ترخواست ہدا ہے تو کچھ کیسے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جھوٹے ہوتے ہیں اور کسی دیگر مقدمے سے دسپردار کروانے کے لیے جو ہے وہ جھوٹی فیارے درج کرواتے ہیں لوگ اب یہ جو اس نے کمپلینٹ کا لکھا ہے کہ کمپلینٹ نے جو ہے اس کے خلاف میں نے ایک مقدمہ دعویٰ دائر کیا تھا جو دیوانی مقدمہ تھا پلاٹ کی بابت تو اب پلاٹ اس کی ملکیت ہوگا اس نے قبضہ کا رکھا ہوگا تو اس طرح کے جو کوئی بھی تنازیات ہو سکتے ہیں اس کے جو ہے اس انسیڈنٹ کے علاوہ تو وہ اب لکھ سکتے ہیں یہ کیسٹو کیسٹر پینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اور اس کی کیا دشمنی ہے کس فرح اس نے درج کروایا اگر آپ جھوٹا ہے یہ مقدمہ تو سیکنڈ پر یہ کہ مقدمہ حضرت سائل کو دباؤں میں لانے تانگ پریشان حراسان کرنے کی غرض سے درج کروایا گا ہے اور تاکہ سائل دیوانی مقدمہ دیوانی جو اوپر جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں آلڑی سے دس بردار ہو جائے اس کے بعد جو گراؤنڈ آتی ہے یہ کہ افیار میں سائل کے خلاف لگائے گئے الزمات جھوٹے میں اس کو ہائی لیٹ بھی کرتا ہوں ساست تاکہ آپ کو ایک دفعہ دیکھنے سے جو ہے کنسپٹ کلیر ہو جائے اور سائل نے ایسا کوئی جرم نہ کیا ہے بلکہ سائل کو ذاتی رنجش کی بنا پر افیار مقدمہ مذکورہ بالا میں ملوث کیا گیا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ گراؤنڈ ہو سکتی ہے یہ کہ سائل کے خلاف کسی تھانہ میں اگر آپ کے خلاف کوئی بھی تھانہ میں کسی بھی تھانہ میں کوئی فردرج نہیں ہے اور آپ کسی بھی عدالت سے کنویکٹر نہیں ہے تو یہ بھی آپ کی ایک پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ یہ فرسٹ آف آئیار ہے کوئی کرمینل ریکارڈ بھی نہیں ہے تو یہ بھی عدالت دیکھتی ہے اگر کوئی بندہ ہے بیچے ہو لو اس کی کرمینل ہو تو اس کی بیل تھوڑی سی مشکل ہو جاتے کیونکہ ان عدالت بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ واقعی سے یہ بھی جرم کیا ہو سکتا ہے کیا ہوگا اور اسی ریلیٹڈ ہوگا جو ہسٹری ہے اس سے ریلیٹڈ ہوگا جرم اور نہ ہی قبل عزیز سائل کسی عدالت سے سزا یافتہ ہے تو یہ گراؤنڈ ہو سکتی ہے اس کے بعد جو گراؤنڈ ہو سکتی ہے کہ کہانی فیار مکمل طور پر جھوٹی من گھڑت بے بنیاد ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے اس کے بعد اگر تو آپ کا آپ تعلیم یافتہ ہیں یا جو بھی جو جس کو ملوث کیا گیا ہے وہ تعلیم یافتہ ہے اور کسی اچھے عدے پر فائز ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ایک پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر تعلیم یافتہ ہے اچھے عدے پر تو وہ یہ جو الزامات لگائیں گے ہیں چوری کے کیونکہ 381 چوری کی ہوتی ہے تو چوری کے وہ نہیں کر سکتا عموماً جو ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ سائل تعلیم میں آفتہ ہے جس کا جس کا تعلق ایک شریف خاندان سے ہے اس وقت سائل ہائر ایجوکیشن کمیشن میں بطور اسسٹنٹ ڈیریکٹر اپنی خدمات سے انجام دے رہا ہے اور ارتکاب جرم درج شدہ افیار کا سوچ بھی نہ سکتا ہے یعنی اس کا ارتکاب کرنے کا سوچ بھی نہ سکتا ہے جس کے الزام ہمیں جس کے الزام اس افیار میں لگا ہے جو چوری کا ہے اس کے بعد جو نیکس گراؤنڈ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہ اگر سائل کو مقامی پولیس گرفتار کرتی ہے تو اس کی ساکھ شہرت کو نقصان پہنچے گا اور پولیس کے ہاتھوں رسوائے کا بھی سامنا کرنے کا بھی شدید احتمال ہے یعنی اگر پولیس گرفتار کرتی تو تہاری بات ہے رائٹ لیفٹ کو لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ گرفتار ہو گیا اچھے عوضے پہ فائز تھا تو شاید اس نے کیا ہو تو ترہ ترہ کے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں اور اس طرح جب پولیس گرفتار کرتی ہے تو وہ ذہنی طور پر ٹارچر بھی کرتی ہے اور جو ہے وہ جو ہے ٹارچر بھی کرتے فیزیکل ٹارچر بھی کر سکتی ہے تو اس طرح کے جو ہے مسئلہ مسئل پیش آ سکتے ہیں تو یہ بھی گراؤنڈ ہو سکتی ہے اس کے بعد جب یہ کہ جب بھی ضرورت ہوئی تو ساید تفتیش کے امام پولیس کے روبرو پیش ہونے کو تیار ہے اب پولیس انویسٹیکیشن کرے گی جو بھی آپ کے بیان ریکارڈ کرنے ہیں جو بھی اس حادثے وگر آپ سے لینے تو آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ کہ سائل عدالت حضور میں معقول زمانت نامہ جمع کروانے کو تیار ہے اب عدالت شورٹی بانڈ کا بھی آڈر کر سکتے ہیں کہ اتنے منٹ کے شورٹی بانڈ آپ جمع کرویں تو آپ اس کو جمع کروانے کے پابند ہے اور آپ تیار بھی ہم یہ بھی لکھیں اس کے بعد پر اندری حالات استعداہ ہے کہ سائل درخواست سائل منظور فرماتا ہے سائل کی زمانت قبل از گرفتاری منظور فرمائے جائے دیگر داد رسی جو کرینے انصافوں سے بھی نواز آ جائے اس کے بعد سائل بزرگی کونسل آج عبدالرحیم بکٹ ان پرسن ہے تو ان پرسن لکھ دیں اور تصدیق یہاں پہ آئے گی کہ تصدیق کی جاتی ہے یہ تصدیق جو ہے یہ کونسل کرے گا اگر کونسل ہیں کہ با مطابق اطلاع سائل کے جیسے اطلاع سائل نے مجھے دی یہ درخواست جو ہم دائر کر رہے ہیں یہ اول ہے فرس ٹائم دائر کی جا رہی ہے قبل از گرفتاری کی اور اگر سیکن نہیں ہو تو سیکنٹ ایم آپ لکھیں گے یا جو بھی اس طرح جو ایسیٹس ہیں وہ لکھیں گے جو کہ عدالرحیم دائر کی جا رہی کونسل آجے گا اب اس کی سپورٹ میں ایک عدد بیانی ہلفی آئے گا اسی طرح ڈیٹو کاپی کریں گے بات دالیں جناب سے لے کے گرفتاری تک گرفتاری تک ہاں نہیں درخواست زمانہ قبل از گرفتاری تک اس کے بعد بیانی ہلفی آجے گا اس میں اسی شخص کا نام ولیت آڈریس آجے گا جو اپلیکنٹ ہے جو موو کر رہا ہے بیل پیٹیشن کو اس میں نام ولیت آڈریس لکھنے کے بعد دو چیز اس میں لکھنی ہے کہ ایک تو یہ کہ درخواست جو ہم نے اٹیج کی ہے جو اکمپنی کی ہے جو بیل پیٹیشن اس کے کانٹنٹس میرے علم و یقین کے مطابق درست ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ پہ جو تسجیق آئے گی وہ اس افی ڈیوٹ کے بارے میں گی کہ جو اس افی ڈیوٹ میں جو اس مراتب بیانی ہلفی ہیں یہ جو افی ڈیوٹ اس جو بیانی ہلفی کے مراتب میں یہ میرے علم و یقین کے مطابق درست ہیں تو یہ اس میں دو چیزیں گے تو اس اس کو افی ڈیوٹ کو اٹسٹ کروانا ہے اوٹ کمیشنر سے اور ایک مکمل فائل کے شکل میں جو بھی آپ کو اس ڈاکومنٹری پروف ہے جیسا کہ اس میں ایک دعویٰ تا سیول دعویٰ یا جو بھی آپ کے پاس اپنے کیس تو کیس ڈیوٹ کرتا ہے جو بھی ڈاکومنٹس وہ آپ اس